اسلام علیکم ویورز حافظ عبدالواجد from globe state dear ویورز کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے بحریہ آرچرڈ فیز 4 g1 بلوگ کے متعلق آپ کو ریویو دیا تھا آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں بحریہ آرچرڈ فیز 4 کے بلوگ g2 کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو فیز 4 کی لوکیشن بتاتا چلوں جیسے ہی آپ اڈا پلوٹ سے ٹورڈ رائیوینڈ سٹی کی طرف موف کرتے ہیں تو آپ کو پانچ سے چھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ بحریہ آرچرڈ فیز 4 کی لوکیشن مل جاتی ہے جیسے ہی آپ مین بلوڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ g2 بلوگ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے یہ g1 بلوگ ہے g2 بلوگ میں سب سے پہلے آپ کو sq mall ملتا ہے بحریہ سکائی کی لوکیشن ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آرچرڈ مال کی لوکیشن ملتی ہے اور کیو بزار کی لوکیشن ملتی ہے یہ ڈھائی ڈھائی کنال کے کمرشل ہیں اس کے بعد آپ g2 کی مین بلوڈ دیکھیں تو آپ کو آٹھ آٹھ مر لے کے کمرشل پلوڈ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ جو بلو کلر دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے کنال کا ہے یہاں پہ منیمم پرائز جو ہے اس وقت 130 لیک سے لے کے اور میکسیمم آپ کو 170 تک پلوڈ مل جاتا ہے اگر آپ بیک اینڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 130 کا ریٹ ملتا ہے اور تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کو 140 145 کا اور اس لوکیشن میں آپ کو 160 سے 170 تک کا ریٹ مل جاتا ہے یہ پلوڈ جو ہیں یہ ویڈ پوزیشن یوٹیلٹی پیڈ ہوتے ہیں آل ڈیوز کلیر کے ساتھ پلوڈ سیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت بحریہ اورچڈ فیس 4 کی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو مسجد بھی مل جاتی ہے کمرشل ایریا مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پارک بھی مل جاتے ہیں بحریہ سکول بھی یہاں پر اپنا بنا رہا ہے اس کے علاوہ جی ٹو بلوک میں آپ دیکھیں تو آپ کو باؤنٹری کے اوپر ایک تھوڑے سے پلوٹ ایک پٹی آپ کو ملتی ہے پانچ ملے کی جس کا ریٹ پچاس لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ ہے اور ایک باؤنٹری آپ کو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے دس ملے کی اس کے اندر بارہ ملے کے پلوٹ بھی ہیں یہ آپ کو منیمم جو ہے کوئی سکسٹی فائف سے لے کے اور میکسیمم سیمٹی سیمٹی فائف تک یہ پلوٹ بارہ ملے کے مل جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پوزیشن یوٹیلٹی یعنی آل ڈیوز کلیر کے ساتھ پلوٹ کی ہمارے پاس یہاں پر بیس شمار آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں اگر کوئی اپنے پلوٹ کی سسمنٹ بھی لینا چاہتا ہے یا پلوٹ کو بائی کرنا چاہتا ہے وہ آن سکرین نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سیلر اور بائی لائی بلیٹیز بتاتا چلو کہ جو سیلر ہوتا ہے اس نے اپنا اڈوانس انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ڈیوز جو ہیں جو ریمیننگ اس کے ڈیوز بیہدیاں کی طرف نکلتے ہیں وہ اس نے پی کرنے ہوتے ہیں اور جو بائی لائی بلیٹیز ہیں اس نے اپنا کیا کہتے ہیں سی وی ٹی سٹیم ڈیوٹی بھی پی کرنی ہے اڈوانس انکم ٹیکس بھی پی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس نے ٹرانسفر فیز پی کرنی ہے آپ جب بھی اس کا ویزٹ کرنا چاہیں سائٹ ویزٹ کرنا چاہیں بہری آؤٹسٹ فیز فور کی مکمل لوکیشن دیکھنا چاہیں تو آپ پلوٹ سکرین نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ